ہیلو گائز ویلکم ٹو می چینل اور آج میں آپ کو ریجنل ایول 6 کی سٹوری ایکسپلین کروں گا اور اگر آپ کو ریجنل ایول کے گیم پتند ہے تو میں نے بہت پہلے ریجنل ایول 4 کی بھی سٹوری ایکسپلین کی ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن اور اوپر آئے بٹن پر بھی مل جائے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ریجنل ایول 4 میں ہم چار کریکٹر کے ساتھ گیم پلے کر سکتے ہیں جہاں میں آپ کو بس لیون کے ہی سٹوری ایکسپلین کروں گا جو ریجنل ایول کی سیریز کا مین کریکٹر ہے اور زیادہ اپ ڈیٹس کے لئے آپ مجھے اسٹرگرام پر ہی فولو کر سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ سٹوری کی سٹارٹنگ ہوتی ہے 29 جون 2013 یو ایس اے جہاں پوری سٹی میں زومبی فیرس فیل گیا ہے اور اس میں لیون اور لیون کے ساتھ ہیلینا فض گئی ہے لیون اور ہیلینا ایک چرچ میں فض گئے ہیں جہاں ایک زومبی سے لڑتے ہوئے لیون کو اپنی اور پریزیرنٹ کی باتیں یاد آتی ہے کہ لیون کو بتا رہے ہیں کہ بائیو کیربنک ویپن اس ورلڈ کو ڈسٹوائی کرنے والا ویپن ہے اور ہم وہی گلتی پھر سے کر رہے ہیں جو ہم نے ریگون سٹی کے ساتھ کیا تھا جہاں امریلا کمپنے نے یہ سب کے سٹارٹنگ کی تھی تاکہ یہ ورلڈ کے پاپولیشن کو ختم کر کے ایک نیو طریقے سے ورلڈ کو سٹارٹ کر سکے کہ تب ہی لیون اس زومبی سے فائٹ کر اسے مار دیتا ہے جو وہی پریزیرنٹ ہوتے ہیں جس نے لیون کو بائیو کیربنک ویپن کے بار میں بتایا تھا پھر ہیلینا بولتی ہے کہ یہ سب میڈیکلتی ہے میں تمہیں بعد میں سب بتا دوں گی پھر لیون بولتا ہے کہ تمہیں میرا نام کیسے پتا کہ تب ہنیگل کا کال آتا ہے اور ہنیگل بتاتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پچھلے ائر سے کام کر رہی ہے اور یہ اسی قارن تمہیں جانتی ہے اور وہاں کی ریپورٹ مانگتی ہے پھر لیون بولتا ہے کہ میں نے ابھی ابھی پریزیرنٹ کو مار دیا ہے کیونکہ وہ انفیکٹڈ تھے پھر ہنیگل بولتی ہے یہ نویز میں سب کو بتا دیتی ہوں اور تم دونوں وہاں سے نکلنے کی خوشش کرو کیونکہ وائرس تیجی سے تمہاری طرف آ رہی ہے جو تم تک کبھی بھی پہنچ سکتی ہے پھر ہنیگل لیون کو وہاں سے نکلنے کا رستہ بتاتی ہے پھر لیون اور ہیلینا وہاں سے آگے بڑھ اور وہاں سے زومبیز کو مارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں وہاں سے پھر وہاں نکلنے کے بعد وہ ایک پولیس کار میں بیٹ آگے بڑھتے ہیں پھر آجارب ان کی کار میں ایک زومبی اٹیک کر دیتا ہے جس کے قارن کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر دونوں بچ جاتے ہیں پھر دونوں کار سے باہر نکلنے کے بعد انڈرگراؤن رستے سے آگے بڑھتے ہیں انڈرگراؤن رستے سے باہر نکلنے کے بعد دونوں ایک پیٹرول پم کے پاس بوستے ہیں جہاں کچھ لوگ زومبی سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد لیون پیٹرول پم کو بلاسٹ کر ان لوگوں کے ہیلپ کرتا ہے جس کے بعد وہ سب ہی لوگ ایک بس میں بیٹ آگے بڑھتے ہیں جس کے بعد بس کے آگے ایک زومبی آ جاتا ہے جس کے قارن بس کا ایکسیڈنٹ ہو بس آدھی کھائی میں لٹک جاتی ہے جس کے بعد ان کی بس پہ زومبیز بھی اٹیک کر دیتے ہیں کی تب ہی ان کی بس کو ایک ٹرک ٹکر مار کے کھائی میں گرا دیتی ہے جس کے بعد لیون اور ہیلین تو بچ جاتے ہیں پر بچے ہوئے لوگوں کی دیت ہو جاتی ہے جس کے بعد دونوں آگے بڑھتے ہیں اور ایک چرچ میں پہستے ہیں جہاں چرچ میں ان کو کافی سارے لوگ ملتے ہیں اور وہ لوگ پہستے ہیں کہ تم کون ہو پھر لیون بولتا ہے سوری گائز ہم ریسکیو ورگرس نہیں ہے جس کے بعد ہیلینہ بھولتی ہے کی سامنے سے ایک چھپا ہوا راستہ ہے جو انڈرگراؤن راستے کو کھولتا ہے جس کے بعد لیون اور ہیلینہ انڈرگراؤن راستے کے میسٹری کو سولپ کر انڈرگراؤن راستے کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پر یہی ان سے سب سے بڑی گلتی ہو جاتی ہے کیونکہ اس انڈرگراؤن راستے میں سے ایک بہت بڑی زومبی بھار آتی ہے جو چرچ میں وائرس فالہ دیتی ہے اور وہاں کے سب بھی لوگ زومبی میں چینج ہو جاتے ہیں پر لیون اور ہیلینہ اوپر ہونے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں جس کے بعد لیون اور ہیلینہ کسی طرح اس زومبی کو مار دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں جہاں انہیں ایک لائب ملتے ہیں جس میں بہت سارے ٹائنک ہوتے ہوئے اور ان ٹائنکز میں زومبیز ہوتے ہیں پھر لیون کو وہاں پہ ایک سیڈی ملتی ہے جس میں ہیپی برٹے ایڈا وانگ لکھا ہوتا ہے سیڈی کو پلے کرنے پر ویڈیو میں ایڈا ایک کورٹ سے بہاں نکلتے ہوئے دیکھتی ہے جس کے بعد دونوں وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہیلینہ کو اس کی سسٹر ڈیبورا ملتی ہے جس کے بعد دونوں ڈیبورا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں رستے میں انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈیبورا زومبی سے انفیکٹیڈ ہے جس کے بعد ڈیبورا زومبی میں چینج ہونے لگتی ہے کہ تبھی پیچھے سے کوئی ایرو ڈیبورا کو مار دیتا ہے پھر لیون پیچھے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایرو ایڈا نے مارا ہے جس کے بعد لیون پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو پھر تبھی ڈیبورا زومبی میں چینج ہونے اٹیک کر دیتی ہے پر سب مل کر زومبی ڈیبورا کو کسی طرح مار دیتے ہیں اور جب ڈیبورا ایک کھائی میں گرنے لگتی ہے تو ہیلینا ڈیبورا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گی پھر ڈیبورا کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور ڈیبورا جا سیدھے کھائی میں گرنے لگتی ہے ڈیبورا کا ہاتھ چھوٹتے ہوئے ہیلینا کو اپنی پرانی باتیں یاد آتی ہے جب ڈیبورا کو لے جایا جا رہا تھا اور ہیلینا چیک چیک کا ڈیبورا کو چھوٹنے کے لیے بول رہی تھی پھر ہیلینا بتاتی ہے کہ یہ سب سیمونس نے کیا ہے اور میں نے سیمونس کی ہیلپ کی تھی پریزیڈنٹ کی سیکریٹی بننے کے لیے پر اس نے میری سسٹر کے ساتھ ایسا کیا پھر لیون بولتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا پھر ایڈا بولتی ہے کہ لمبی سٹوری ہے اب ہماری لڑائی انہی سے ہے جس کے انڈر ہم کام کرتے ہیں ساتھ رہنا بول ایڈا وہاں سے چلی جاتی ہے پھر تب ہی ہنیگرن کا کال آتا ہے پھر لیون بولتا ہے کہ سیمونس وہاں پہ ہے پھر ہنیگرن بولتی ہے ہاں پھر لیون بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ سب سیمونس نے کیا ہے کہ تب ہی سیمونس کال پہ آ جاتا ہے اور سیمونس سارا الزام ہیلینا اور لیون پہ لگا دیتا ہے اور بولتا ہے یہ سب تم دونوں نے کیا ہے پھر ہیلینا بولتی ہے کہ یہ سب تمہارا پلان ہے تم نے ہی سٹی میں وائرس پھیل آیا ہے اور ہم تمہاری وجہ سے یہاں پہ فسے ہیں پھر سیمونز بولتا ہے کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس بول کال کٹ کر دیتا ہے اب آگے بڑھ دونوں وہاں سے کسی طرح نکل جاتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں کہ دو مثال سٹی کو بلاسٹ کر دیتے ہیں پھر لیون بولتا ہے کہ سیمونز سارے ثبوت مٹا رہا ہے پھر ہنیگن کو کال آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ سیمونز چائنہ جا رہا ہے پھر لیون بولتا ہے کہ ہمیں جلدی سیمونز کو پکڑنا ہوگا پھر دونوں پلین میں بیٹھ چائنہ کے لئے روانہ ہوتے ہیں تاکہ سیمونز کو پکڑ سکے کچھ ٹائم بعد پتا چلتا ہے کہ پلین کا پائلٹ انفیکٹیڈ ہے جو اب زومبی میں چینج ہو پلین میں اٹیک کر دیتا ہے پھر لیون اور ہیلینا کسی طرح زومبی کو مار دیتے ہیں پر پائلٹ نہ ہونے کے وجہ سے پلین کریش ہو سیدھا چائنہ آگیرتا ہے بٹ لکی لی بچ جاتے ہیں پھر دونوں کو بہن نکل جیک اور شیری ملتے ہیں جو سیمونز کو ڈھونڈ رہے ہیں پر پیچ میں زومبی کی آنے کے وجہ سے وہ الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے راہتے چلے جاتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے لیون کو ایڈا ملتی ہے جسے کرس اور پرنس گولی مارنے والے ہوتے ہیں پر تب ہی لیون کرس پر اٹیک کر دیتا ہے پھر کرس لیون سے بولتا ہے تم یہاں پھر کرس بولتا ہے کہ یہ سب ایڈا نہ کیا ہے پھر لیون بولتا ہے یہ سب سیمونز نے کیا ہے اور میں اور تم اس ویرس کو ختم کرنا چاہتے ہیں پھر اسے بیچ ایڈا وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر کرس بولتا ہے آل رائٹ ایڈا کو بھی ایس اے والے ہینڈل کر لیں گے پھر دونوں آگے بڑھتے ہیں جہاں انہیں فائنلی سیمونز مل جاتا ہے پھر تب ہی شیری اور جیک بھی وہاں آ جاتے ہیں پھر سیمونز شیری سے بولتا ہے کہ لیون کو گشتری ملو کیونکہ سیمونز سیری کا سپروائزر ہے پھر شیری بولتی ہے کہ لیون نے بتایا کہ تم نے وائرس پیلا ہے کیا یہ سچ ہے پھر سیمونز بولتا ہے کہ یہ اچھے کے لیے ہے پھر تب ہی سیمونز ان پر اٹیک کروا دیتا ہے پر سب ہی ایک کٹینر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جس کے بعد شیری لیون کو ایک چھپ دیتی ہے جس میں وائرس کو روکنے کی انفرمیشن ہوتی ہے پھر لیون سیمونز پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسی ٹائم وہاں پہ ایک سومبی آ سیمونز پر ایک انجیکشن مار دیتا ہے جس کے بعد سیمونز ایک چلتی ٹرین میں کر جاتا ہے اور لیون اور ہیلینہ پہ اس ٹرین میں کوت پڑتے ہیں جس کے بعد سیمونز کو ایک کال آتا ہے اور وہ بولتی ہے کہ یہ وہی ہے جو تم نے مجھے دیا تھا اور میں نے بھی وہی بنایا ہے جو تم نے مجھے بنایا تھا پھر لیون پیچھے سے بولتا ہے کہ اب تم نہیں بس سکتے سیمونز پھر سیمونز بولتا ہے کہ یہ سب ایڈا نے کیا ہے اور تم پریزیڈنٹ کا بدلہ نینے آئے ہو پھر سیمونز وائرس کے اثر سے ایک بھی زومی میں چینج ہو جاتا ہے پھر لیون اور ہیلینہ سیمونز پر اٹیک کر دیتے ہیں اور سیمونز کا پیٹ فیصل سیمونز ٹرین کے نیچے آگرتا ہے جس کے کارنٹ ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے جس کے بعد لیون اور ہیلینہ بھی ٹرین سے پوچھ جاتا ہے آگے چلنے پہ انہیں بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ تب ہی ہنیگن کا کال آتا ہے اور ہنیگن بتاتے ہیں کہ بہت بڑی مسئیبت آنے والی ہے کہ تب ہی وہاں پہ ایک مسائل آپ سہر میں وائرس فیلا دیتی ہے پھر دونوں آگے پر دونوں کوٹ ٹاور کے پاس پہنچتے ہیں جہاں انہیں سیمونز ملتا ہے اور ہیلیکوپٹر میں وہاں ایڈا بھی ہوتی ہے جس کے بعد سب ملکے سیمونز کو مار دیتے ہیں پھر ایڈا لیون اور ہیلینہ کو اوپر آنے کے لیے بولتی ہے پھر تب ہی لیفٹ میں اوپر جاتے ہوئے سیمونز لیفٹ پر اٹیک کر دیتا ہے پھر سیمونز سے لڑنے ایڈا بھی ہیلیکوپٹر سے نیچے اتر سیمونز پر آٹیک کر دیتی ہے پھر سیمونز کو مار دیتے ہیں سم ملکے اسے بیچ ایڈا وہاں سے چلی جاتی ہے اور بولتی ہے اوپر تمہارے لیے کچھ ہے پھر دونوں اوپر جاتے ہیں پھر تب ہی جو مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے سیمونز پھر وہاں آ جاتا ہے پھر اس بار لیون اور ہیلینہ فائنلی سیمونز کو ہمیشہ کے لیے مار دیتے ہیں سیمونز پھر دیتے ہیں سیمونز پھر دیتے ہیں پھر لیون کو وہاں ایک ہیلیکوپٹر ملتا ہے جس میں ایک میک اپ باکس ہوتا ہے جو ایڈا کا ہے اور اس میک اپ باکس میں ایک چپ ہوتا ہے جس میں سیمونز کو خلاف ایبیڈنس ہوتا ہے کہ وائرس سیمونز نہیں پھیلائے ہے پھر تب ہی ہنیگن کا کال آتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ہمیں وائرس کو ختم کرنے کا طریقہ مل گیا ہے پھر لیون بولتا ہے گوڈ ہم واپس آ رہے ہیں پھر دونوں ہیلیکوپٹر میں بیٹھ مہا سے چلے جاتے ہیں موسیقا پھر کچھ دنوں بعد ہیلینہ اپنے سسٹر ڈیبورا کے قبر کے پاس ہوتی ہے پھر وہاں لیون اور ہنیگن آتے ہیں اور وہ ہیلینہ کو بتاتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے سب سیموس نے کیا تھا اس لئے تمہیں پکڑا نہیں جا رہا ہے اور تم اس ٹیم میں شامل ہو تو بس پھر گئیس یہی تھی ریجنل لیور سکس میں لیون کی سٹوری اور مجھے کمن کر بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا تو بس پھر گئیس ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی اور ٹیک کیئر